ہمارا فرنٹ اینڈ بھی کمپٹیٹ ہو گیا ہے اب ہم بیک اینڈ کی طرف شلتے ہیں سائن اف ایکٹیوٹی کے بیک اینڈ کی طرف جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پورٹلین کا پورٹلین کی فائل ہے اس ایکٹیوٹی کی سائن اف ایکٹیوٹی کی تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ ہم ایک فنکشن مناتے ہیں فنکشن ایک مطلب اس بٹن کے کلک پہ ہم ہمارا یوسر جو ہے ایجسٹر ہو جانا چاہیے تو سب سے فال ہم اس بٹن کو یہاں پہ کول کرواتے ہیں تو ہم ایک value variable لیتے ہیں btm sign اب اس میں ہم store کروائیں گے کیا چیز find view by id view ہم لوگ یہاں پہ لکھتے ہیں اس لیے کہ جو بھی ہمارا view ہے اس activity کا جو بھی view ہے مطلب پہ یہ پورا view وہ یہاں پہ فیچو کے آجے اب اس پورے view میں سے ہم نے ایک id سرچ کرنی ہے id کیا ہے r.id ڈوٹ btm signup اس کے آگے ہم لکھ سکتے ہیں as button تو اگر نہ بھی لکھے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا تو یہاں سے ابھی اس variable کے اندر یہ پورا button آکے store ہو گیا تو ابھی ہم اس variable کے click پہ مطلب اس button کے click پہ کوئی function perform کریں گے تو یہاں پہ ہم ایک function لگا دیں گے جو کہ یہاں کا built-in function ہے set on on click listener یہاں پہ ہم نے set on click listener بنا دیا اس button کے click ہونے پہ ہمارا user sign اب ہونا چاہیے مطلب register ہونا چاہیے تو ہم ایک activity اور ایک function مال رہتے ہیں register کا register کا function ہم لوگ اس override function کے بعد بنائیں گے جو کہ اس کا نام ہوگا private function register اس function کے اندر اب بھی ہمیں کیا کہہ چاہیے اس function کے اندر سب سے پہلے تمہیں values چاہیے values کونسی value first of all اور email کی value جو کہ یہاں سے اٹھ کے آئے گی تو اس کا نام کہہ رکھا ہے ہم نے اس کی id کیا دی ہے ہم نے txt email sign up تو ہم لوگ سب سے پہلے تو یہاں پہ اپنا اٹھا لیتے ہیں اس text field کی value get کروا لیتے ہیں value get کروانے کے لیے ہمیں اس کو اسی طرح find view by id کر کے value get کروانی پڑے گی value of email txt یہ ہم نے ایک function value variable find txt r.id txt email sign up یہ ہم نے دھیان میں رکھنا ہے اگر ہمارا نام same ہوں ان fields کے تو ہمیں source سمجھ کے اس کے نام دیکھنے ہوں گے جس طرح ہم sign up page پہ کام کرنا تو میں نے اس لئے آگے sign up لکھ دیا تھا تو آپ بھی کوشش کریئے گا کہ اس چیز کو جہاں میں رکھے گا as یہ تھا edit text edit text اس کے آگے ہم لکھ دیتے ہیں نہ بھی لکھے تو فرق نہیں پڑتا best practice یہ ہے کہ آگے ہم لوگ لکھ دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کیا چیز ہے button text field text view تو اس کے ساتھ ساتھ ہم password password txt is equal to find view by id view view r.id.cxt password sign up as edit text اس کے ساتھ ہم لوگ confirm password بھی ایک رکھاتا تو confirm confirm pass cxt is equal to find 2 by id view r.id.cxt password confirm password sign up as edit text اچھا اب یہ ہم نے تینہ ویلیوز گٹ کروا لی اس کے بعد ہم لوگ جو بھی ویلیوز ہائیں ہیں فی الحال اس کی کوئی data type نہیں ہے تو ہم سب سے پہلے تو اس کی data type string پہ convert کروا لیں گے اس کے بعد ہم لوگ اس کو ایک ویلیوز مستور کروا لیں گے تو اس کو اس کی data type جو ہے two string ہم کیسے کریں گے ہم ای میل لے لیتے ہیں ای میل txt میں ہمارے پاس کوئی بھی text آیا ہوا ہے اس text کو ہم لوگ get کریں گے سب سے پہلے dot two string کریں گے یہ ابھی ہماری value two string مطلب email text میں جو بھی user value enter اس کو ویلیوز مستور کروا دیں گے اس طرح ویلیوز اسی طرح ہم ہمارے پاس تینوں کے لئے ہم الگ الگ ویلیوز 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 tras.txt dot text without two strings اب ہماری التینوں ویلیوز 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 profus ویلیوز ویلیوز enix develop tor فب و sai و و طول ہمارے پہلے ٹولز میں جائیں گے ٹولز میں جانے کے بعد یہ ہمارے پر فائر بیس لکھا ہوا رہا ہے فائر بیس پہ کلک کر دیں گے فائر بیس پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ پینل یہاں پہ اپن ہو جائے گا اس سے اندر ابھی ہم نے فیلحال جو اپی آئی یوز کرنی ہے وہ آنٹھنٹیکیشن کی ہے تو ہم یہاں پہ آنٹھنٹیکیشن لے لیں گے آنٹھنٹیکیٹ گوگل بھی کر سکتے ہیں آنٹھنٹیکیٹ یوزر یوزنگ فیس بک لوگن بھی کر سکتے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ فیلحال کر رہے ہیں کسٹم آنٹھنٹیکیشن سسٹم مطلب کہ کوئی بھی جو یوزر ہے وہ کچھ بھی کوئی بھی ایمیل لکھ دے پر اس کی جو فارمیشن ہے وہ ایمیل جیسی ہونی چاہیے مطلب کہ ایڈ در ایڈ ای بی سی ڈاٹ کوم ہونا چاہیے اس طرح کر کے ہوئے گا تو وہ ایسیپٹ ہو جائے گا اس کو فیلحال کر دیں گے تو وہ ہم نے انٹیگریٹ کروانا ہے تو اس کے لئے ہم یہ کھوٹن والا سلیک کر لیں گے آپ پہ اس لکھ یہ کنیکٹ ٹو فائر بیس کریں گے کنیکٹ ٹو فائر بیس کرنے کے بعد ہمارے پاس گوگل کروم اوپن ہو جائے گا اگر آپ کے بعد موشللہ ہے تو موشللہ ہو جائے گا یہ ہمارے پاس کروم اوپن ہو گیا کروم اوپن ہونے پہ ہم لوگ یہاں پہ ایڈ پروجیکٹ کر دیں گے ایڈ پروجیکٹ پہ جو بھی آپ کا ایپ کا نام ہوگا ہو یہاں پہ خود بخود انٹیگریٹ ہو کے آ جائے گا تو ہم یہاں پہ کنٹینیو کر دیں گے کنٹینیو اور پھر سے کنٹینیو کر دیا ہم نے اکاؤنٹ سلیکٹ کر لیا یہاں پہ جو بھی اکاؤنٹ آپ کا ہے کیا بولتے ہیں لوگ ان ہوگا جی میل پہ وہ ہی اکاؤنٹ آپ کے یہاں پہ شو رہے ہوں گے آپ سلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم آپ کریئٹ پروجیکٹ کر دیں گے اب یہ آپ کی جی میل پہ جا کے یہ ایک فائر بیس ڈاٹ کوگل ڈاٹ فارم کا پروجیکٹ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کی جی میل پہ سٹور ہو جائے گا تو آپ کو جب بھی ڈیٹا بیس کےٹ کروانی ہوگی آپ ڈائریکلی اپنی جی میل لوگ ان کریں گے جی میل لوگ ان کرنے کے بعد آپ اسی یو آر ایل کے ثروح تمام آپ کے چھو اتنے بھی پروڈکٹس ہوں گے جتنے بھی ڈیٹا بیس ہوں گی اس سارے یہاں پہ آ جائیں گے یہ آپ کو یہ پوجیکٹ یہ نیو پوجیکٹس ریڈی کنٹینو کر دیں گے کنٹینو کرنے کے بعد یہ آپ کی ڈیٹا بیس ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں your Fyrebase android یپ has been created in Fyrebase اب آپ اس کو کنٹ کروا دیں گے کنٹ کروانے کے لیے your android studio project is connected to your Fyrebase android یپ جو بھی ہمارا پوجیکٹ تھا وہ یہاں پہ آ کے کنٹ ہو گیا یہ ہے ہمارا android studio کا کنٹ ہو گیا اب ہم کر دیں گے add the Fyrebase authentication SDK to your app یہ sdk ایڈ کروانا ضروری ہے اگر آپ ایڈ نہیں کروائیں گے تو بعد میں بہت سارے ایررز آئیں گے آپ کے بعد تو یہیں سے آپ ایڈ کروائیں ایڈ کرانے کے لئے بس اس پر کلک کریں گے آپ سے پوچھے گا آپ کی اوٹھنٹکیشن مانگے گا آپ سے تو آپ یہاں پر ایسیپٹ کر دیں گے ایسیپٹ چینجس یہ آپ کی ایڈ ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کی اس فائل میں یہ بلڈ کی فائل میں آپ کی سارے ایسٹکیں ایڈ ہو جاتے ہیں یہ بلڈ ڈورڈ کی فائل ہے یہاں پہ آپ کے پاس سب سے نیچے یہ الیمنٹیشنز آ رہی ہیں یہ ڈیپنڈینسیز ہیں جو کہ ساری ایڈ ہوگی جس طرح ابھی یہ دیکھیں فیر بیس کی آثنٹیگیشن کے ڈیپنڈینسی ایڈ ہو گئی ہے اسی طرح ایک ایک کر کے ساری ڈیپنڈینسی جو بھی ہوں گی وہ آپ کے یہاں پہ ایڈ ہو جائیں گی تو یہ ابھی اس کو ایڈ ہو جاتے ہیں یہ ایک بار پروسس ہو جائے اس کے بعد ہم لوگ آگے یہ کچھ ایرر آئے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم لوگ اگنور کریں گے اور یہ ہماری ڈیپنڈینسیز ساری سیٹ اپ ہو گئی ہیں کریکٹری سیٹ اپ ہو گئی ہیں جو بھی ہمارے فنکشنز ہیں اب سارے فنکشنز آگئی ہیں اس ہمارے پورچیکٹ میں وہ ہم لوگ یہاں پہ انٹیگریٹ کروا دیں گے اس کو ہم سیٹ پہ میں نمائش کر لیتے ہیں نمائش کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ اپنا فنکشن کول کرویں گے سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ لکھنا ہوگا ایک value جو کہ authentication کی ہوگی firebox authentication کی وہ ہمیں یہاں پہ add کروانی ہوگی یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں ایک variable میں moth کے نام سے ایک variable بنا لیتے ہیں جس میں ہم لوگ اپنی firebase کی authentication کو انٹیگریٹ کروائیں گے dot get instance جو بھی انسٹینس ہوگا اس کو ہم لوگ یہاں پہ get کروا لیں گے اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی database کو بھی یہاں پہ انٹیگریٹ کروا سکتے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ ایک variable میں اس کو بھی انٹیگریٹ کرواتے ہیں وہ variable ہم لوگ private رکھیں گے to have it variable mdatabash database database اور کنگریٹ کرویویییییییییییی ہے Wuhan موسیقی